علی نواز آوان میڈیا سے گفتگو کر رہے ہیں پاس نہیں جانا چاہتے جمہور ان کا سامنے ان کے انتقام لینے بیٹھا ہوا ہے جو ساڑھے آٹھ مینے میں یہ پرانا پاکستان لے کے آئے ہیں اسے پاکستان کی عام جو لوگ ہیں عام پاکستانیوں کا زندگی دو بر ہو گئی ہوئی ہے جو تین وقت کھانا کھاتے تھے وہ دو وقت پہ آگئے ہیں جو دو وقت پہ کھاتے تھے وہ ایک وقت کے اوپر آگئے ہیں اور یہ لوگ الیکشن سے پورے پاکستان میں بھاگ رہے ہیں چاہے وہ کراچی کا لوکل گومنٹ ہو چاہے وہ ہیدر آباد کا لوکل گومنٹ ہو چاہے وہ آج اسلامباد کا لوکل گومنٹ ہو تو ہم اسلامباد ہائی کورٹ میں یہ آج جو ہم نے پٹیشن دائر کی ہے اور ہم ایکشپیکٹ کرتے ہیں کہ سلطان سکندر راجہ کے خلاف تعدیبی کاروائی کی جائے گی ان کے اوپر سزا دی جائے گی ایک کانسٹیٹوشنل باڈی جو ایکس چیکر کے خرچے پر چل رہی ہے لاکھوں روپے کی تنخواہ لیتے ہیں ایکس چیکر کا پیسہ اس پر سرب ہوتا ہے اور وہ جو اپنا کانسٹیٹوشنل رول الیکشن کرانے کا اگر وہ بھی نہیں ادا کر سکتے تو ان کو اپنی سیٹ کے اوپر نہیں رہنا چاہیے آج سلطان سکندر راجہ کوئی ویسے ہائی مورل گراؤن جو ہم ایکسپیکٹ نہیں کرتے ان سے کہ آج انہیں خود استیفہ دے دینا چاہیے تھا پر انہیں استیفہ نہیں دیا اور جو فیڈل گورمنٹ نے جو پلی لی ہے کہ ہم چوبیس گھنٹے کے اندر اپنی سیکیورٹی فرام نہیں کر سکتے تو رانہ صلی اللہ صاحب اگر کوئی دہشت گرد اسلامباد میں حملہ کر دیں تو کیا آپ اسلامباد کے لوگوں کو یہ عذر پیس کریں گے کہ دہشت گرد ہمیں پوچھے بغیر اسلامباد میں آگے تھے اور ہماری تیاری نہیں تھی اس لیے ہمیں دہشت گردوں کو نہیں روک سکے آپ خدا رہا آپ حکومت ہیں آپ جانے آپ حکومت میں آگئے ہمیں پتہ آپ چور دروازے سے آئے ہیں آپ کو لایا گیا ہے آپ خود کہتے ہیں کہ ہمیں ڈرائیا گیا تھا ہمیں ڈنڈا دکھایا گیا تھا ہمیں کہا گیا تھا ایک تقرر ہی ہونے والی ہے ہم سب نائن ہو جائیں گے اس لیے ہم حکومت میں آگئے تو خدا رہا آپ حکومت میں آگئے ہوئے ہیں اب آپ کا کام ہے الیکشنز کرانا ہائی کورٹ کی ڈیریکشن ہے کانسٹویشن اور پاکستان کی ڈیریکشن ہے ہمارا جو ایسنس ہے لوکل گورنمنٹ سسٹم کا جمہوریت کا وہ کیا ہے کہ جب تک لوکل گورنمنٹ مضبوط نہیں ہوگی جمہوریت مضبوط نہیں ہوگی تو یہ جو مزاق کیا ہے اپنے پاکستان کے کانسٹویشن کے ساتھ اسلام باد کے لوگوں کے ساتھ اور جو پاکستان کی تاریخ میں یہ واحد واقع ہے کہ الیکشن ڈے آ گیا ووٹر باہر آ گیا ووٹ ڈاننے کے لیے تیارہ الیکشن کمیشن اور گورنمنٹ باگ گئی یہ پاکستان میں پہلی دبا ہوا ہے جس طرح باقی انسٹویشن سے ذات ہو رہا ہے آج الیکشن کمیشن نے بھی وہ مزاق پاکستانیوں کے ساتھ کر دیا تو ہماری ہائی کورٹ سے یہ استعداء ہے کہ فل فول سلطان سکندر راجہ صاحب کو ان کی عوضے سے اٹھایا جائے اگر ایک پولیٹیشن آپ کی ڈیریکشن پہ خط نہیں لکھتا تو آپ اسے وزیر اعظم کے عوضے سے اٹھا دیتے ہیں آج سب کے اوپر سب کے اوپر یہ ٹیسٹ ہے کہ آپ کی ڈیریکشن پہ جو کونسٹویشنل رول ہے الیکشن کمیشنر کا اگر وہ الیکشن نہیں کراتا تو اسے بھی اپنی سیٹ پہ رہی رہنا چاہیے صبح آج صبح آج صبح ایک سابقہ وزیر اسلام آباد سے بچھلے دو ماہینوں کے بعد وہ نکلتے ہیں اور وہ ایکٹ بتانا شروع کرتے ہیں کہ کس طریقے سے اور یہ ایکٹ جو پاکستان تحریک انصاف اپنے دور میں لے پاکستان تحریک انصاف علی نواز آوان میڈیا سے گفتگو کر رہے تھے ایتی نیوز و انتازہ ترین